ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سمات فرمائیں گے یہ جو انسانی بالوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے یاد رکھیں چاہے مذکر کے بالوں یا مؤنس کے بالوں ان کی تجارت کرنا خرید و فروخت کرنا یہ شرگا جائز نہیں اور مرد کے مقابلے میں عورت کے بال کا زیادہ احترام کیا جائے گا یعنی کہ وہ چھپایا جائے گا جس طرح عورت کو اپنے آپ کو چھپانا لازم و ضروری ہے اپنے بالوں کو بھی چھپانا لازم و ضروری ہے لہذا بہت سارے لوگ کچھ پیسے دے کر خرید لیتے ہیں پھر اس کو استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیں انسانی بالوں کی تجارت کرنا خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں اچھا ہمارے آگر کوئی چیز رائج ہو جائے مثال کے طور پر کوئی چیز کام جاری ہو اور اگر اس کے بارے میں ہم شریعت کی کے حوالے سے روشنی ڈالیں یا شریعت کے حوالے سے رہنمائی کریں تو انسان کہتا ہے کہ بھئی فلان جگہ تو جو اس کے بہت بڑا کاروبار ہو رہا ہے یا بہت سارے لوگ تو اس طرح خریدتے ہیں تو دیکھیں کسی کے ناجائز کام کو مسلسل کرتے رہنے یا کوئی ناجائز کام لوگوں میں بہت زیادہ رائج ہو تو اس رائج ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے حلال نہیں ہو جائے گا تو ہماری یہ بہت بڑی مسٹیک ہے کہ ہم ناجائز کام پر اپنے لیے دلیل حاصل کرنے کے لیے ناجائز کام کی اس طرح سمجھا رہے ہوتے سامنے والے کو کہ بھئی فلان بھی تو کر رہا ہے یہ تو بہت بڑا بزنس لوگوں کا چل رہا ہے اس حوالے سے تو بہت بڑا کاروبار لوگوں کا چل رہا ہے تو لہذا جب شریعت متحرہ نے منع کر دیا شریعت متحرہ نے اس سے ہمیں روک دیا کہ انسانی بالوں کی خرید و فروغ کرنا تجارت کرنا جائز نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس سے رک جائیں کیونکہ قرآن مدید برغان رشید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُونْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں دین کے بارے میں معلوم نہ ہو تو اہلِ ذکر اہلِ ذکر سے یہاں مراد علماءِ اسلام علماءِ اسلام سے معلوم کرو تو جب علماءِ اسلام اس سے ہمیں روک رہے ہیں منع کر رہے ہیں تو ہمیں باز آ جانا چاہیے تو اس پر یہ دلیلیں دینا کہ بھئی فلان کر رہا ہے یا اس کا لوگوں کا بہت بڑا کاروبار اس حوالے سے چل رہا ہے اس کی یہ کوئی حجت نہیں یہ کوئی دلیل نہیں اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستو اہباب کو شریعتِ متحرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی شریعت کے پابند ہیں اور ہمیں اس پر قائم رہنا ہے شریعت کی خلاف ورزی کرنے میں یاد رکھیں ہمیشہ کے لئے رسوائی ہی رسوائی ہے اور شریعت کی پابندی اختیار کرنے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان کے نامائے آمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں تو اللہ کریم مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستو اہباب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ